پورے ہندوستان میں سکندر آباد بھی اس میں شامل ہے لیکن سکندر آباد کی بات آئی تو سکندر آباد کے جو رکن پارلیمنٹ ہیں جو کہ اب فی الوقت مرکز وزیر بھی ہیں کشن ریڈی ان سے وزیراعظم نے ریپورٹ طلب کی ہے یہ بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی مگر ایک اور ایک لیڈر ہے ہر وقت بندی پہ سوار رہتا وہ فوراں مسئلے کو کہیں پر بھی ہو مسلمانوں سے مجلس سے کانگریس سے کسی نہ کسی سے بہرحال خاص طور پر مسلمانوں سے جوڑنے کے لیے کبھی پیچھے نہیں رہتا بیس سنجے صاحب انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو بھی ریلوے سٹیشنوں پہ جو حرکت ہو رہی ہے جو احتجاج ہو رہا ہے جو ٹرینوں کو جلائے جا رہا ہے یا ریلوے سٹیشن کو توڑا جا رہا ہے اس میں بھی مسلمانوں کا ہاتھ ہے